موسیقی 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 اسے چھوٹی شیٹ بھی لے سکتے ہیں مرزی آپ کے لیے میرے پاس بڑی شیٹ ہے تو میں اس کے دو چوہیل پیسیز کرنے کے بعد اس دنیا بودینہ کو میں اس میں ایڈ کر دوں گے تاکہ جو ہے دنیا بودینہ خراب نہ ہو اور آپ نے اسے واش نہیں کرنا ٹھیک ہے واش کے بغیر آپ نے اسے رکھنا ہے اس طریقے سے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اسے آپ نے اس طرح رکھنا ہے اور پھر آپ نے پھول کر کے اسے بلوگ بیگ میں اسے آپ نے رکھ دینا ہے تو یہ آپ کا پندرہ بیشتی تک خراب نہیں ہوگا اور بلکل فریش رہے گا اور جب بھی آپ کو اس کے نام آپ پھوڑا سا نکالیں واش کریں اور اس کر لیں تو میں نے توچھا کہ میں اس طریقے سے شوٹ کے فریش میں رکھتے ہوتی ہوں کہ دنیا بودینہ جو ہے بہت ہی بیسک چیز ہے اور اس کے ہر چیز میں چاہیے ہوتا ہے کسی نیکسی چیز میں ایڈ کرنا ہی پڑتا ہے تو یہ میں نے جو ہے تو بلوگ بیگ ہے اس میں جو ہے میں نے اس طریقے سے اس کو پھول لگے اور بیگ میں میں نے ڈال دیا تو یہ ہماری جو ہے دنیا بودینے کی چکٹی بھی بہت اچھی بنتی ہے تو آپ اسے چھوٹا فٹ نکال کے چکٹی بھی بنا سکتے ہیں اور بہت سال چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو میں دنیا بودینہ بغیر مجھے نہیں ہوتی کباب ہو گئی پکوڑے ہو گئے تو دنیا بودینہ پھر خراب بھی ہو جاتا ہے رہتا بھی نہیں ہی جاتا تھا تو اس لیے جو ہے میں نے اس کو اس طریقے سے پھول کر کے زباب میں اسے میں نے رکھ دیا جاتا کہ جو ہے جب میں مجھے یوز اڑنا تو میں ایسی لیس کو نکال کے یوز کر لوں تو یہ ہمارے دو بیکس بن گئے تو آپ لوگ بھی جو ہے اس سے استعمال اسی طرح کیجئے گا تاکہ جو ہے یہ خراب نہ ہو اور ہم ایسی لیس کو جو ہے یوز کر سکے میں نے اسے بلوگ میں پڑ کر کے نیچے والے فریزر میں رکھا مطلب نیچے والے سے مرادی جہاں سبجیاں وغیرہ رکھتے ہیں وہاں آپ نے رکھنا ہے آپ نے اپنے اوپر والے بھرس والے کھانے میں آپ نے نہیں رکھنا آپ نے اسے لیچے والے کھانے میں رکھنا ہے اور آپ کے ایک دو افتے ایزی لی جو ہے آپ اسے آرام سے یوز کرسکتی ہے یہ پنسا دن تک خراب نہیں ہوگا پھر میں نے اسے فریزر میں رکھنے کے بعد ایک بال میں جو ہیں املی بھگوئی تھوڑی سی املی جو ہے میں نے بتا سی نکالی زیادہ نہیں نکالی کیونکہ یہ ذو ظзہہہ قatanی ہے تو اس میں جو ہے تھوڑی سی کانٹریٹی میں میں نے جو ہے املی ، لیا اور اس میں جو ہے میں تھوڑا پانی آٹ کروں گی پانی آٹ کر کے تھوڑی دی در اس کو بھیگھنے کے لئے رکھ دوں گی ٹھوڑا اسے میچ کر کے پانچ دس منٹ کے لئے چھوڑ دوں گے تاکہ جو ہے وہ اچھے سے اس کا جو پلاں ہے وہ اچھے سے اس کا گودہ اچھا سے نکل جائے اور ہماری چکنی میں جو ہے ایزیلی ملٹ ہو جائے اور اچھے سے بن جائے تو اسے جو ہے میں نے تھوڑی دیر بگاہ کے رکھ دیا اور پھر میں نے جو ہے تھوڑے سے علو بخارے لیے علو بخارے لیے لیے کیونکہ علو بخارے کی چکنی مجھے بنانی تھی تو اس لیے جو ہے میں نے تھوڑی سی ایملی کو بھگو کے رکھ دیا سائد پہ اور اب میں نے اس میں علو بخارے جو ہے ایڈ کروں گی اور علو بخاروں کو ہلکا سا سوفٹ کروں گی تو سوفٹ کیسے کروں گی یہ آپ دیکھیں کیسے کرتی ہوں تو یہ علو بخارے ہیں یہ بہت اچھے علو بخارے ہیں زیادہ کھٹے میٹے زیادہ تنہیں کھٹے بھی نہیں اور بلکل ہی اچھے سے چکنی کے لیے سپیشٹی میں یہی والے علو بخارے ہیں یہ بہت سوفٹ سے ہوتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کافی سوفٹ سے ہیں یہ تو یہ بہت ہی اس میں جو ہے اچھی سا جو ہے ایک ٹیکچور بنتا ہے چکنی کا بہت ہی سوفٹ سا ٹیکچور بنتا ہے تو آپ لوگ بھی دیکھیں گا کہ چکنی کیسے بنتی ہے بہت ہی مزی کی چکنی بنتی ہے تو اس کو جو ہے میں نے تھوڑا فلیم پہ سوفٹ کروں گی اس سے پہلے میں تھوڑی چینی ایڈ کروں گی اس کے اندر ہاف بول جو ہے میں چینی لے لوں گی اور چینی کے بعد ایک کپ جو تقریباً آپ ہاف بول لے لیں یا ایک کپ لے لیں ہاں ایک کپ میں نے تو ایک کپ لیا تھا تو میں جو ہوں ایک کپ اس میں چینی ایڈ کروں گی تو چینی ایڈ ہو گئی اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ آپ دیکھیں کہ اب ہم چکنی کو کیسے ریڈی کریں گے تو چکنی ریڈی کرنے سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نیو ہے تو جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں تاکہ آپ کو اس طریقے کے اچھے اچھے ویڈیوز ملتی رہیں تو چلیے ہم جو ہے اب چکنی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو ہمیں جو ہے ان تینوں چیزوں کی ضرورت ہیں امیلی آلوکارک اور چینی آلوکارو کا میں نے تھوڑا سا سوفٹ کرنے کے لئے رکھ دیا اب میں اس کو اس میں تھوڑا سا بلکل ہلکا سا پانے ڈالوں گی تاکہ یہ چپکے نا تو اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر دیتے ہیں تو پانی ایڈ ہو گیا اس میں اور یہ جو ہے دیکھ چھی بلکل بھی فیکس نہیں ہو رہی تھی چولے پہ میں نے بہت ہی مشکل سے جو ہے پکڑ پکڑ کے ویڈیو بنا رہی تھی اور اسے ہی پکڑ پکڑ کے جو ہے میں بنا رہی تھی چکنی بھی بنا رہی تھی اور اس طرح بھی اسے ویڈیو بنا رہی تھی کہ بس پر آپ کو ایزیلی اچھے سا سمجھ آ جائے تو بس کچھ نہیں یہ تھوڑا سا سوٹ ہو گئے تھے اور بار بار جو ہے میرا کیمرا سلپ ہو رہا تھا تو بہت ہی مشکل سے میں نے یہ ویڈیو بنائی لیکن یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے ویڈیو بن گئے مشکل نہیں ہوئی یہ دیکھیں پھر سے جو ہے لڑک گیا تھا یہ میں اس کا ہاتھ چھوڑ جاتی اور یہ جو ہے دیکھتی لڑک جاتی تھی تو اسے میں نے پکڑ پکڑ کی جو ہے نا ایزیلی بہت مطلب ایزی ہو گیا تھا تھوڑا پکڑ پکڑ کے بنانا تو پھر میں نے کیمرے کو ایک سائٹ پہ رکھا فکس کیا اس کو پھر جو ہے میں چکنی بنا رہی تھی اور فلیم بھی میری بجھ گئی تھی بار بار جو ہے پٹیلہ انبالنس ہو رہا تھا تو فلیم بھی بجھ رہی تھی اور میرے ہاں بھی تھوڑا رونا رونا لگا رہی تھی تو انہیں بھی دیکھ رہی تھی یہ کام بھی کرنے ضروری تھے اور آپ کے ساتھ شیئر کرنا بھی ضروری تھا تو بس سب کچھ ایک ساتھ جو ہے مقصر ہو گیا تھا لیکن برحال خیر اللہ پاک نے کروا دیا سارا کام ایزیلی ہو گیا تو یہ ہے کہ بس الوکھارے جو ہمارے سوفٹ ہو گئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس میں میں جو ہے ایملی کا گودہ ڈالوں گی ایملی کے بیج آپ نے نہیں ڈالنا ہے صرف آپ نے جو ایملی پگل گئی ہے اس کا گودہ آپ نے ڈالنا ہے بیجوں کو نکال کر وہ ڈالنے کے بعد اب میں اس میں چینی آٹ کرنے کے بعد اس کو اچھے سے ہم مکس کر لیں گے ٹھیک ہے اور آپ نے یہ پوری چپنی کو جو ہے نا سلو فلیم پہ بنانا ہے آپ نے تیز آنچ پہ نہیں بنانا اگر آپ تیز آنچ پہ بنائیں گے تو جو ہے چپک جائے گی اور اس میں ایک خوشبو آ جائے گی جلنے کی تو آپ نے اس کو ہلکے فلیم پہ بنانا ہے اور اس طریقے سے آپ کو مکس کرنا ہو تھوڑی جڑا آپ نے اسے سلو آنچ پہ چھوڑ دینا ہے اچھا اب میں اس میں اس پوائنٹ پہ میں اب ایڈ کروں گی اس پہ تھوڑے سے وائٹ تل چھوٹے بڑے کوئی سے بھی تل ہو آپ اس میں ایڈ کر سکتی ہیں تو میں جو ہوں ابھی فیلحال چھوٹے سے تل کو ایڈ کروں گی تو بس اس میں چھوٹے سے تل ہم ایڈ کریں گے اور اس کو جو ہم اچھے سے مکس کرنے کے بعد اسے ہم تھوڑیڈ کے لیے چھوڑ دیں گے تاکہ جو ہے اچھا سا بلکل جو ملائم سے جو ہے نا ہمارے آلوم کھا رہے ہو بلکل اور صاف ہو جا اور چپنی ہماری بلکل اچھے سے بن جائے تو بس اسے بھی میں نے جو ہے تلوں کو بھی ڈالنے کے بعد میں نے اسے اچھے سے مکس کر کے پانچ منٹ کے لئے پکنے کے لئے چھوڑ دیا پانچ منٹ پکنے کے لئے چھوڑ دیا اور پھر میں آگئی گریم چکنی کی طرف تو گریم چکنی کی طرف چکنی تو ہی کہیں گیا یہ میں نے اس کے لئے چکنی بنایا جب ہم جو بناتے ہیں پہر تو آپ یہ انگریڈنز دیکھ لے پھر آپ کو بتا دیں اس کے لئے چکنی بنایا اس میں آپ نے تھوڑا سا دھانیا کو دینا تھوڑا لستن کے جویں ہرے مرچیں اور تھوڑا سا املی کا رس جو بچا تھا اس چکنی کا وہ میں نے اس میں ڈال دیا اور آپ نے اس میں پورا سا پانی ایڈ کر کے آپ نے اس کو گلینڈ کرنا ہے اچھا یہ چکنی اس کے لیے ہے جب ہم کوئی چھولے دہیں بڑھے ہم جب ایسی چیز بناتے ہیں تو اس میں ہمیں جو ہے گرین چکنی ڈالی ہی ہوتی ہے تو ہم یہ بہلا پیسٹ اگر ہم ڈال دینا بنا کے تو آسم بنتے ہیں ہمارے چھولے دہیں بڑھے اس طریقے کے جتنے بھی آئیڈن ہے تو میں اسے بنا کے جو ہے فریزر میں رکھ لیتی ہوں اور اسے ایزی لی پھر یوز کرتی رہتی ہوں اب کس طرح یوز کرتی ہوں یہ آپ اس ویڈیو میں دیکھیں گے کہ میں اس کو کس طرح سے سٹور کرتی ہوں اور اس کو کس طرح سے یوز کرتی ہوں تو یہاں پہ جو ہے مکس ہو گیا تھا پانچ منٹ ہو گیا تھا میری چکنی بھی ریڈی ہو گئی تھی تو بس میں نے جو چکنی کا فرین بند کر دیا چکنی کو اتار کے چھولے سے مینچے رکھ دیا اور ہماری یہ آلو کھانے باری چکنی ریڈی ہو گئی ہے almost done ہو گئی ہے ٹھیک ہے اب آ جائیں آپ گرین چکنی کی طرف جو میں نے ابھی بنای تھی چھولے وغیرہ دہی بڑھے کے لیے تو یہ چکنی بھی ہماری ریڈی ہو گئی ہے گرینڈ ہو گئی ہے اچھے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا پیارا کلر آدھا ہے گرین گرین سا تو اس چکنی کو آپ نے کیسے فریج کرنا ہے اور کیسے سٹھول کرنا ہے یہ آپ دیکھیں یہ بہت ہی ہلک فل ہے آپ کے لیے بھی اور آپ کی چھوٹے چھوٹے کام یہ چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں رمزالوں میں یہ بہت ٹائم لیتے ہیں ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا اور ہمیں ہماری اتنی محنق بھی لگتی ہے تو آپ ان کاموں کو پہلے سے کر رکھیں تو کافی ایزی ہو جاتا ہے تو آپ کے پاس آئیس کیوب تو ہوگی ہی تو آپ اس میں یہ جو ہے اس طریقے سے ایڈ کر دیں اس طریقے سے آپ نے ایڈ کر کے آپ نے اس کو ڈی فریزر میں رکھ دینا ہے ڈی فریزر میں آپ کو اس کو ارحان صاحب اسے فریز کر کے رکھ دیں یہ پورا مہینہ رمضان کا چل جائے گا خراب نہیں ہوگا برف والے خانے میں اگر آپ رکھ دے گو اور جب بھی آپ کو ضرورت ہے تو آپ کیوب نکال نکال کے استعمال کرتی رہیں ٹھیک ہے یہ ہو گیا اب ہم آتے ہیں گرین چٹنی کی طرف املی اور ہرے پدینے دھنیا پدینے کی چٹنی اس کے لئے بھی ہمیں دھنیا پدینہ چاہیے دو چار لسم کی جویں چاہیے اور ایک ہری مرچی چاہیے ایک ہری مرچی کے بعد تھوڑا سا ہام ہے اس میں زیرہ ایٹ کروں گی زیرہ ایٹ کرنے کے بعد تھوڑا سا نمک آپ ڈال دیں تو جی یہ ہو گیا اور اسے آپ نے بلکل گلن کرنا ہے جس طرح آپ نے اس چٹنے کو گلن کرتا ہاں ایٹ کر دینی ہے تاکہ جو ہے یہ ایزیلی چٹنی اگر ہم نے نہیں بنائی بھی این ٹائن پر تو ہمارا رمضان میں چٹنی ہماری کام آ جائے گی اور پھر میں نے جو ہے ہری مرچوں کی ڈنڈیا ونڈیا کاٹ کے ہرا مرچی کا پیس بھی بنا کر رکھ دیا تاکہ جو ہے مجھے اگر ساموسوں میں پکوروں میں کسی میں بھی ہم مجھے ڈالنا ہو ہری مسالے کا پیس تو میں نے ایزیلی اس کو نکال کے ڈال دینا ہے یہ چھوٹے چھوٹے کام بہت مشکل ہو جاتے ہیں کرنا تو اس کو بھی میں نے اسی طریقے سے آئس کیوب میں مرچوں کو بھی پیس کے رکھ دیا اور جب بھی مجھے ضرورت ہوگی تو میں اس کی ایک کیوب ہے دو کیوب ایزیلی نکال کے ہماری میری ڈش میں میں ایڈ کر دوں گی تو مجھے مجھے اتنا جو ہے اتنا ٹائم میرا نہیں لگے گا کہ میں مرچہ کو کاٹوں پھر پیس ہوں پھر ڈالوں تو یہ کہ ہمارا ٹائم بچ جائے گا تو یہ چھوٹے چھوٹے سے چیزیں تھی سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں تاکہ آپ کا رمضان بھی آسان ہو جائے تو اسے بھی میں نے جو ہے بس اسی طریقے سے فلپ کر دیا ٹیکن ٹرے کو سافت کر کے پھر میں نے اس کو بھی جو ہے ڈی فریزر میں رکھ دیا اس کو بھی ڈی فریزر میں رکھنے کے بعد آپ دیکھ لیں کہ اس کو بھی میں نے ڈی فریزر میں رکھ دیا اور اس کے بعد جو ہے میں نے ایک اور ٹپ آپ نے آپ کو بتانی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی سبزیاں جو گاجر ہو گیا ہری پیاز شملا مرچ ان کو بھی آپ ایزیلی سرول کر کے آپ اینڈ ٹائم پہ نکال کر کے اس کو بھی بنا سکتے ہیں تو میں نے پہلے جو ہے ڈی فریزر میں بھی رکھ سکتے ہیں اور برف میں بھی رکھ سکتے ہیں اگر برف میں آپ رکھیں گی تو سبزی طوری سے سوفٹ اور نرم ہو جائے گی تو آپ اسے نیچے بھی ایزیلی رکھ سکتے ہیں اور وہاں پہ بھی آپ ایزیلی جو ہے اس کو استعمال نکال کے استعمال کر سکتے ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے تو اس کے کاٹنے کا بھی آپ کے پاس ٹائم بچ جائے گا اور آپ ایزیلی اس کو جتنا آپ کو چاہیے آپ اتنا نکال نکال کے نیس کر سکتے ہیں پھر میں نے جو ہے گاجروں کو بھی اسی طریقے جو بلوگ بیگ میں ڈال دیا اور گاجر بھی میں آپ دیکھ سکتے ہیں چھٹے چھٹے سے میں نے کاتے ہیں تاکہ جو ہے چائنیز رول وغیرہ یہ ہم ایسے کچھ بھی بناتے ہیں جس میں ہم گاجر چاہیے ہو تو ہم اس میں بھی ایزیلی نکال کے ایڈ کر سکتے ہیں تو یہ کافی آسانی ہو جاتی ہے شملانورج میں پاس ٹھے نہیں تو میں نے شملانورج کو بھی کاتے نہیں رکھا تو جو یہ دونوں چیزیں تھی تو میں نے ان کو فریزر میں کات کر رکھ دیا اور اسی طریقے سے آپ اب شملانورج کو بھی بارک بارک کاتے رکھ سکتی ہیں تو وہ بھی ایزیلی فریز ہو جائیں ہو سکتے ہیں اور فرنش بھی رہیں گے جب آپ اسے استعمال کریں گی اور تبھی آپ اسے نکالیں تبھی آپ اسے واش کریں اور پھر اسی جتنا آپ کو استعمال کرنا ہے وہ اتنا لیں اور واقع دوبارہ سے اس کو ایسے ہی زیب لاغ میں پیک کر کے آپ فریزر میں رکھیں تو یہ ہو گئی تھی ہماری سٹورج کی چیزیں اب میں نے جو ہے چھٹنی کو بھی ہری چھٹنی کو بھی میں نے جو ہے کانچ کی باٹل میں ڈال دیا اور اسے ہمیں اوپر ڈیفوزر میں رکھ دوں گی اور جب رفضان آئیں گے تو میں اسے نکال لوں گی اور جب اب افتار سے آجا ایک گھنٹہ پہلا آپ اسے نکال کے ٹیبل پر رکھ دیں تو یہ بیسے ہی فریش رہتی ہے اور یوز میں بھی آ جاتی ہے تو آپ جب بھی جو ہے افتار کے لئے بیٹھے تو اسے آدھا پانے ہنٹے پہلے نکال لیں تو یہ بلکل جو ہے چھٹنی بلکل فریش لگی گئی لگی گئی نہیں کہ آپ نے جو ہے فریزر کر کے رکھی ہے پھر اس چھٹنی کو بھی میں نے باٹل میں تو ڈال دیا تھا اور باٹل کو اچھے سے میں نے ایر ٹائٹ باٹل میں آپ رکھیں گا تو میں نے بھی جو اسے ہے ایر ٹائٹ باٹل کی جار میں ہی ڈالا تھا اچھے سے ت تاکہ جو ہے اس میں کسی چیز کی سمیل نہ بیٹھے تو اسے آپ ایر ٹائٹ جار میں رکھیں گی تو اس میں کسی چیز کی سمیل نہیں بیٹھے گی آپ بلکل فریش رہے گی پھر اس کو میں نے صاف بغیرہ کر کے بند کر کے اسے آنے رکھ دیا پھر میں نے جو ہے علو بخاری کی چھٹنی کو بھی اسی طریقے سے جو ہے باٹل میں پیک کر کے رکھا اور باٹل میں پیک کرنے کے بعد پھر میں نے اسے ان دونوں چھٹنیوں کو جو ہے فریزر کر دیا فریزر کرنے کے بعد جو ہے بس آج کا بلوگ یہ ہ ہی تھا چھوٹی موڈی ٹیپس آپ کے ساتھ شیئر کریں آئیں ہوپ کہ آپ لوگوں کو اچھی لگیں گی اور آپ کا رمضان بھی ایزیلی نکل جائے گا انشاءاللہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں سبسکرائب کرنا مجھ بھولیں اور تینکس فار واتنگ کہ آپ لوگ اپنا اتنا کالٹی ٹیم تھی ٹائم نکالتے ہیں ہماری ویڈیوز کو وچ کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویلاغ مملیں گے تب تک اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا اللہ حافظ